کہ مہراشترا پل گھر میں لنچنگ ہوئی تین سادھوں کی موت ہوئی سنتوں کی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں مگر حیرت کی بات ہی ہے کہ حضب عادت حضب روایت رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن ہے جو وکیل ہیں ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلحانوں نے پل گھر میں لنچنگ کی اور تین سادھوں سنتوں کو مار دیا واہ کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر بات میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت یقینا ہم پل گھر میں جو لنچنگ اس کی مضمت کرتے ہیں مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں تخلید کرتے ہیں میں ان سے بڑی ہی آجیزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے خاتلوں کی جو موت ہوئی تھی اگر پرائم منسٹر موڑی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پل گھر ہوتا اگر اخلاق کے خاتلوں کو سزا مل جاتی تو پل گھر کا واقعہ نہیں ہوتا اگر پیلو خان کے خاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پل گھر نہیں ہوتا اگر رقیب قراجستان میں جب مارا گیا اس کے ایکیوز کو جب کوٹ کولایا گیا تو جلوس کی شکل میں لیا گیا اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر علی مدین انساری کے خاتلوں کو بی جے پی کے ام پی اگر پھول کا ہار نہیں پیناتے تو پل گھر نہیں ہوتا یاد رکھی آپ کہ یہ دو روخی پالیسی نہیں کلنے والی ہے لنچنگ کسی مسلمان کی ہو سادو سندھ کی ہو کرسٹین کی ہو سیکھ کی ہو کسی کی ہو انسان ہے کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی ایک مارڈن ڈیموکرسی میں ایک فنکشنلن ڈیموکرسی میں کیسا کسی لنچنگ ہو سکتی ہے پل گھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشرہ کے ہوم منسٹر کو ان سو ایکیوز کی لسک کو جاری کر کے کہنا پڑا گئے کوئی مسلمان نہیں اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا ہے کہ مسلمان نے نہیں کیا میرے عزیز دوست اور مزرگو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے جو بھارت کے باعظہ شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ مکائزلو سارونچی ہٹیا کیوں آپ چوب بیٹھے ہو چوب بیپ کوئی بیٹھا نہیں ہے میں پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ اس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی ہندو مسلم یا کوئی ایسی سامپردائک تھا اس میں نہیں ہے یہ حملہ جو ہوا ہے سامپردائک تھا اس میں ہے نہیں یہ دوربھاگی کی بات ہے گلت فہمی کی سکار ہوئے ہیں جو بہت ہی نندنی اباب ہے ایک تو مہینے جیسے پہلے کہاں کہ یہ جو علاقہ ہے آنے جانے کے لیے بہت ہی کٹھن ہے بہت ہی کٹھن جسے مراتھی میں کہتے ہیں درگم ایریا درگم مطلب آنے جانے کے لیے بہت ہی کٹھن نہیں ہوتی ہے اور وہاں جانا بھی ہو تو دادرہ نگر حویل سے آنا پڑتا ہے اس رات جس وقت یہ گھٹنا ہوئی یہ جو سادو تھے وہ جانا چاہتے تھے گجرات ان کو روکا گیا دادرہ نگر حویلی جو سلوہ سوگر کیندر شہسید پردیش ہے وہاں سیما پر ان کو روکا گیا وہاں سے ان کو لوٹایا گیا اب یہ کوئی چرچہ کی بات نہیں ہو سکتی اگر مگر میں کوئی مطلب نہیں ہے اگر وہاں پر ان کو روکا جاتا اور دوسری دن صوبہ مارشل سرکر کے ساتھ کوئی سلہ مشورہ کر کے ان کے بارے میں نینے ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں درباگی کی بات ہے لیکن میں آپ کو وچن دیتا ہوں اس میں کوئی بھی سامردائیق باپ ہے نہیں سو سے بھی جارہ لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے جن کو تیس اپریل تک پولیس کشٹیڈی ملی ہے پولیس کی حراسط میں ہے اس میں پانچ جو ان کے مکھیا تھے وہ بھی آج کسٹیڈی میں ہے اور سو دیر سو جتنے بھی ہو جو بھی لوگ اس میں شامل ہونے کی سمبھاؤنہ ہے ان کی تلاش جاری ہے اور پھر سے میں ایک بار کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں غلط فہمی فائلانی کی کوشش کریں گے کرپا کر کر ایسا مت کریں میری بات امیت شاہزشیں بھی ہوئی ہے پولیس کیا کر رہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے کیا نہ کر رہے ہیں ہم نے کیا کسی کو نہیں بخشا اور کسی کو وہ ہم چھوڑیں گے نہیں وہ اس میں میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آگ نہ لگائے یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے صرف غلط فہمی جو ہوئی اس کارن ان کے ہتھیا ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں یہاں چطمی زاد پات دھرمہ بغت نہ ہی ایک تر کیلئے دون پولیشن آپن تک سسپنٹ کیلئے